بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو کیا آل ہیں سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہم سب ٹھیک ہوں گے آج ہم بات کریں گے ٹریکٹر کی دھوائے کے بارے میں بعض ٹریکٹر جو ہے دھوائے روٹین سے زیادہ دیتے ہیں تھوڑا بہت دیتے ہیں سارے ٹریکٹر لیکن کچھ جو ہے سلو میں زیادہ دیتے ہیں کچھ لوڈ میں زیادہ دیتے ہیں اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے کہ ٹریکٹر کے اندرین ایسی کیا خرابی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نوکس پیدا ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو آگے چلنے سے پہلے ہمارا چینل جو ہے ضرور سبکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو معلومات ویڈیو ہیں سانے سے مل سکنے بیل آئیکن کو بھی دعائیں اور لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وضائج ہو جاتی ہے آپ کو مفید معلومات گھر بیٹھے سانے سے مل جاتی ہیں تو آج ہم بات کرتے ہیں کہ دھوئیں کے بارے میں تھوڑا بہت دھوئیں جو ہے وہ ٹریکٹر سارے دیتے ہیں لیکن کچھ ٹریکٹر سلو میں چلتے ہوئے سڑک پر یا ان پر تھوڑا بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے تو وہ کچھ زیادہ دھوئیں دیتے ہیں اس کی تین چار وجہات ہیں سب سے پہلی جو وجہ ہے نا وہ ہوتی ہے بھائی جان ڈیزل کی آپ کا اگر ڈیزل اچھا نہیں ہوگا نا تو سموگ دھوئیں لازمی دے گا ایرانی ڈیزل یا گندہ ڈیزل مٹی والا ڈیزل آپ ڈالیں گے یہ آپ کے سلٹر تبدیلین میں مٹی زیادہ ہے تو پھر بھی جو ہے گندہ ڈیزل جب پاپ میں جائے گا اس پاپ سے پھر وہ جو ہیڈ میں جائے گا تو اس کی کمبسشن یعنی کہ اس کا جلنا پراپر نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دھوئیں جو ہے وہ دے گا جیسے ہم پر آلی وغیرہ جلاتے ہیں اگر اس گیلی اور اس کو اکسیجن یعنی ہوا فل نہ مل رہی ہو تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کتنا سفید دھوئیں ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ٹیکٹر کے اندر ہے اگر تیل کو فل اکسیجن نہیں ملے گی گندہ تیل ہو گئے وہ صحیح نہیں جلے گا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ دھوئیں دے سکتا ہے دوسری وجہ ہو سکتی ہے نوزلوں کی میں تین نزل ہوتی ہیں چھے سو چالی میں چار نوزلیں ہوتی ہیں اگر ان کا پریشر کم زیادہ ہے کم ہے پریشر کم پریشر ہوگا تو ہیڈ کے اندر زیادہ تیل وہ پھینکیں گے زیادہ تیل ماریں گے پریشر کے ساتھ جس کی وجہ سے وہ زیادہ تیل جو ہے وہ فل جل نہیں پائے گا جس کی وجہ سے کچھا دھوئیں یعنی کہ تیل کے کم جلنے کی وجہ سے کچھا دھوئیں جس کو ہم کہتے ہیں سفید دھوئیں وہ جو ہے اس سے نکلے گا سلنسر سے اور جس کی وجہ سے نوزلوں کا پریشر جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے جو فیٹ ہے اس کی نوزل کا پریشر کم از کم دو سو بیس دو سو تیسے لازمی ہونا چاہیے اگر اس سے کم ہے دو سو سے کم ہے ایک سو اسی ہے ایک سو نووے ہے دو سو ہے تو آپ کا ٹریکٹر جو ہے لازمی دھوان دے گا اور بعض نوزلوں کا پریشر کم زیادہ ہوتا ہے کسی کا دو سو گیا کسی کا ایک سو دس ہو گیا سوری دو سو دس ہو گیا کسی کا ایک سو سی ہو گیا اس طرح تینوں یا چاروں نوزلوں کا پریشر براب بن نہیں ہوگا تب ایک تو ساونڈ براب بن نہیں ہوگا اور دوہ لازمی دے گا یہ دوسری وجہ سے ہو سکتی ہے مین وجہ یہ عام ٹمپریری یہ بندہ جو ہے وہ جلدی سے ٹھیک کر سکتا ہے تیل جو ہے بندہ تسلیقیں ڈال سکتا ہے نوزلوں کا پریشر بندہ چیک کروا سکتا ہے یہ اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تیسرا مسئلہ جو ہے آپ کا جو ائر کلینر ہے اگر یہ بند ہے اس کے اندر یہاں پر ائر کلینر کے اندر میں آپ بگاتا ہوں اس کے اندر جب ہم تیل اس کا چینج کرتے ہیں تو یہ ہم بونٹ کھولتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ کوپا نکالتے ہیں اس کے اندر جالی ہوتی ہے اگر وہ جالی بند ہے بعض لوگ گاسہ بغیرہ ڈال دیتے ہیں صاف تیل نہیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس ائر کلینر میں سے یہاں سے ہوا جاتی ہے پھر وہ صاف ہو کر تیل میں سے گزر کر اس جو ہے ہوز پیپ کے ذریعے جو ہے آپ کے ان پیپوں کے ذریعے ہوتی ہو یا آپ کے ہیڈ کے اندر جو ہے وہ ہوا جاتی ہے یہ وہ ہوا جو ہے تیل کو ملتی ہے تیل جلتا ہے جس کے وجہ سے پریشر پیدا ہوتا ہے ہمارے گاڑی چلتی ہے اگر یہاں سے ہوا پوری نہیں آ پا رہی ائر کلینر بند ہے کسی وجہ سے جالی یہاں بند ہے یہ کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے یہاں سے ہوا جو ہے پوری انجن کے اندر نہیں آ رہی اکسیجن پوری نہیں آ رہی جس کی وجہ سے جو ہے ہیڈ کے اندر پوری آبان ہونے کے وجہ سے جو تیل ہے جو ڈیزل ہے وہ اچھی طرح نہیں جل پاتا جس کی وجہ سے دھوہ پیدا ہوتا ہے سفید دھوہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سلنسر کے ذریعے نکلتا ہے اس سے بھی جو ہے یہ بھی وجہ ہے وجہات ہے تو یہ وجہات ہیں اس کے علاوہ جو بڑی وجہات ہیں وہ اتنی جل دی پیدا نہیں ہوتی ٹریکٹروں کے اندر وہ بھی چلوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ جو ہے ان کی ہوتی ہے یہاں ہیڈ کے اندر جو ہے وال ہوتی ہیں جتنی نوزلیں ہوتی ہیں اسے ڈیبل وال ہیں تین نوزل ہیں تو چھے وال ہوں گے ایک دو تین تین اس ہیڈ پہ اور ایک دو تین تین اس ہیڈ پہ جو اس ہیڈ کے تین وال ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ ہوا کو اکسیجن کو ہیڈ کے اندر پہنچ جانا اور جو دوسری سیڈ پہ وال ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جو جب تیل جلتا ہے اس سے جو دھوہ پیدا ہوتا ہے اس کو باہر سلنسر کے ذریعے نکلوانا ہے جب یہ والے کھلے ہوتے ہیں تو وہ چار بند ہو جاتے ہیں فیٹ میں چھے سچالی میں آٹھ والوں ہوں گے چار ایک سیٹ پہ چار دوسری سیٹ پہ چار سوشی میں چھے والوں ہوں گے تین ایک سیٹ پہ اور تین دوسری سیٹ پہ اگر وہ والوں کی سیٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے وال ٹھیک طریقے سے نہیں بیٹھتے وہ پریشر کو نہیں روک پاتے اس ہی طریقے سے اس وجہ سے پیدا یہ تھوں سکتا ہے نشانڈ کے ہمارے ٹریکٹر وہ ٹھیک ہے سوہ ٹھیک نہیں ہے یہ تھوں جب آپ دینا چاہیے ایک سے سلوہず لاڈ جب日本 تشال دیتا ہے لیکن مقدار نہیں جب وہ دو pior That just didn't come down جن کھل ہونا چاہیے اگر کالا یا بلیک دون دیتا آپ کا ٹریکٹر تو سمجھ لیں بھئی وہ آپ کا ٹریکٹر ٹھیک ہے اس کے ہیڈ جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے وہ اس کے اندر ہیڈ کے اندر تیل ہے